بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ذلحجہ کا مہینہ ہے اور اشرہ ذلحجہ چل رہا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اس کے برکات حاصل کرنی کی توفیق عطا فرمائے اس حوالے سے اس مناسبت سے ایک سوال اور اس کا جواب اور ایک غلطی اور اس کا اضالہ نہایتی ضروری ہے سوال یہ ہے یوم عرفہ سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کا کیا ایک ہی دن ہوتا ہے یا الگ الگ دن ہوتا ہے یعنی سعودی عرب میں حجاج بیت اللہ وقوف عرفہ کا رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں ناظرین حجہ کو جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے عرفات کے میدان میں دوسرے ملکوں کے لیے یا دوسرے ملکوں کے رہنے والے مسلمان عرفہ کے دن ان کے لیے وہی ہوگا وہی تاریخ ہوگی یا دوسری تاریخ کے اعتبار سے اس کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یعنی مثال کے طور پر اگر سعودی عرب میں آج ناظرین حجہ ہے اور دوسرے ملکوں میں آج زلحجہ ہے تو دوسرے ملکوں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے یوم عرفہ عرفہ کا دن نہیں کہلائے گا بلکہ وہ آج زلحجہ ہوگی ان کے لیے عرفہ کا دن وہی کہلائے گا جو کہ ناظرین حجہ کی تاریخ ہوگی نہ یہ کہ ان کے لیے سعودی عرب کا دن ہی ناظرین حجہ ہوگا بلکہ جو سعودی عرب میں ناظرین حجہ کی جو برکات ہیں عرفہ کے دن کی برکات دوسرے ملکوں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے اپنی تاریخ کے اعتبار سے ناظرین حجہ کو وہی برکات حاصل کریں گے اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین